فرض کریں کہ دو بندے ہیں اور دونوں کہیں جا رہے ہیں اب پہلے بندے کو راستے میں ایک آدمی ملتا ہے اور وہ اس آدمی کو سلام کرتا ہے لیکن اگلا آدمی اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا جس پہ اسے بہت گصہ آتا ہے وہ اپنے آپ کو کم تر محسوس کرتا ہے اور پہروں اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اب دوسرے بندے کو بھی راستے میں ایک آدمی ملتا ہے دوسرا بندہ بھی اسے سلام کرتا ہے لیکن وہ آدمی اسے کوئی جواب نہیں دیتا دوسرا بندہ سوچتا ہے کہ کیسا بات تحضیب آدمی ہے اور بڑے سکون سے اپنا سفر جاری رکھتا ہے اصل میں دوسرے بندے کو اسلام کا جواب نہ ملنے پر کوئی پریشانی نہیں اس نے دوسرے آدمی کے جہلیت اور سر درویے کو دل پر نہیں لیا اب اکثر لوگ آپ پر فضول تنقید کرتے ہیں یا آپ کے بارے میں بیجا بکواس کرتے ہیں تو آپ گھنٹوں اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اگلے بندے کی ایک بات کی وجہ سے سارا دن آپ کا موڈ حراب رہتا ہے آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو آپ کی توجہ بار بار بھٹک جاتی ہے لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد چند دنوں کے اندر اندر آپ لوگوں کی باتوں اور بکواس کا اثر لینا بند کر دیں گے اس لیے ویڈیو گوھر سے دیکھئے اور جب آپ پر تنقید کی جائے تو ان باتوں کو سامنے رکھئے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیچئے تاکہ آئندہ اپلوٹ ہونے والی ویڈیو سپی دیکھ سکیں چیزوں کو پرسنل لینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی رائے کو اپنی ذات سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں آپ دوسرے لوگوں کے اپروول کی تلاش میں رہتے ہیں اگر آپ کو دوسرے لوگوں کے اپروول کی کوئی پرواہ نہ ہو تو آپ کبھی بھی دوسروں کی باتوں کو اس طرح دل پر نہ لیں ہمیں بچپن سے برینواش کیا جاتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ دوسرے لوگ ہمیں اچھا سمجھیں اور ہمیں اکسیپٹ کریں حالانکہ سچ یہ ہے کہ ہر بندے کا آپ کو اچھا سمجھنا ضروری نہیں اور نہ ہی ہر بندہ کبھی آپ کو اچھا سمجھے گا اکثر آپ بڑا اچھا کام کرتے ہیں یا کسی کام کی کرنے میں اپنی ساری جان لڑا دیتے ہیں لیکن جو رسپانس آپ کو ملتا ہے وہ انتھائی گھٹیا اور حوصلہ شکن ہوتا ہے جو بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ چاہے جتنے بھی اچھے بان جائیں یا جتنے بھی اچھے کام کریں پھر بھی لوگوں کی رائے ہیں ان کی کمنٹس پر آپ کا کل کنٹرول نہیں ہے لہٰذا ان کی باتوں کو سنجیدہ لینا بھی آپ کی سماداری نہیں دوسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کے متعلق ہی ہو اصل میں لوگوں کی رائے آپ کے کام یا کرداز سے زیادہ ان کی اپنے مزاج کی اکاسی کرتی ہے بعض لوگوں میں دوسروں پر تنقید کرنے یا دوسروں کے کاموں میں کیڑے نکالنے والا گندہ سافٹ ویر شروع سے انسٹال ہوا ہوتا ہے لوگ ویسی ہرائے دیتے ہیں جیسا ان کا اپنا دماغ ہوتا ہے یا حصوصا جس طرح ان کی پرورش ہوئی ہوتی ہے بعض لوگ گازتی لڑکے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور گصہ آپ پر تنقید کر کے یا آپ کو لانتان کر کے نکالتے ہیں لہذا یاد رکھئے کہ لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے آپ سے زیادہ ان کی اپنے متعلق ہوتی ہے یعنی جس طرح ان کا مزاج ہوتا ہے یا جس طرح وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں آپ اس معاملے میں ہمیشہ اپنے دل کی مانئے اگر آپ کو لگے کہ اگلے بندے کی تنقید یا باتیں بجھاں ہیں تو اپنے آپ کو درست کر لیجئے اگر آپ کو لگے کہ گواس کر رہا ہے تو آپ بھی لانت بیجئے اور بغیر ٹینشن لیے اپنا کام جاری رکھئے تیسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنی جہلیت کی وجہ سے آپ پر تنقید کرتے ہیں اکثر اپنی لیمٹڈ اکل کی وجہ سے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ آئے تو اس میں سے کیڑے نکال کے سائیڈ پر ہو جاتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو اپنے چینل سے دیتا ہوں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ ذہین لوگ تنہا اور ناحش کیوں رہ جاتے ہیں جس میں میں نے ذہانت کو ماپنے کا ذکر کیا تھا یعنی ذہانت کو میر کرنے کا اب اس ویڈیو کے نیچے ایک لڑکی نے کمنٹ کیا کہ لفظ ماپنا نہیں ہوتا بلکہ ناپنا ہوتا ہے آپ کو نہ اردو آتی ہے نہ انگلش اور چینل بنا کے بیٹھ گئے ہیں اب مجھے نہیں پتا اس نے کمنٹ کس لیے چھوڑا تھا کیونکہ مجھے نہ اردو آتی ہے نہ انگلش اب یہاں دیکھیں کہ اسے ہوت نہیں پتا تھا کہ لفظ ماپنا میردو کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے میر کرنا لیکن اس نے اپنا جاہلانہ کمنٹ چھوڑنا ضروری سمجھا اس کے علاوہ بھی لوگ بہت سے بے تکی اور نیگٹیو کمنٹ چھوڑتے ہیں جیسے ایک بندے نے کمنٹ کیا کہ میں نے آپ کی سارے ویڈیوز دیکھی ہیں ہر ویڈیو بکواس ہے آپ چینل باندھ کر دیں اب اس بندے کو بیدار دینی چاہیے کہ بکواس ہونے کہ باوجود سارے ویڈیوز دیکھ لیں اس کے علاوہ کئی لوگ ان تھائی گھٹیا کمنٹ چھوڑتے ہیں حالانکہ یہ چینل پلٹیکل بھی نہیں ہے اب وہ پتہ نہیں یہ سوچ کی کمنٹ دیتے ہیں کہ میں ان کا کمنٹ پڑھ کے دو تین گھنٹے رونگا یہ چینل باندھ کر دوں گا اصل میں بہت سے یوٹیوبرز اس وجہ سے ویڈیوز بنانا چھوڑ دیتے ہیں حصوصاً اگر شروع میں ہی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک منٹ ایک چار انچ کی سکرین کے پیچھے بیٹھے ہوئے بندے نے ٹائپ کیا ہے اور وہ کچھ بھی ٹائپ کرنے میں ازاد ہے اور چاند ایک لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں میرے بولنے کے سٹائل سے مسئلہ ہے حالانکہ بشمار لوگوں نے اسٹائل کی تعریف کی ہوتی ہے لیکن انڈلوشنل لوگوں کے لیے وہی ایک ایک ایکسنٹ اچھا ہے جو ان کی گھر میں بولا جاتا ہے یا ان کی نانیم میں سے چلا آ رہا ہے لہٰذا یاد ہے کہ یہ لوگ اپنے دماغ اور اپنی سوچ کے حساب سے آپ پر تنقید کرتے ہیں اور آپ کا لوگوں کی واہیات اور بکواس سے ایگری کرنا یا اس کی ذرا سی بٹینشن لینا کتن ضروری نہیں جب آپ لوگوں کی باتوں کا سردل پر لیتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے آپ کو بگیر کسی وجہ اور گلتی کے عذیت کے لیے پیش کرتے ہیں اگر آپ اپنے کام سے یا اپنے آپ سے سیٹسفائیڈ ہیں تو اتنا کافی ہے اس کے علاوہ ایک ٹپ یہ ہے کہ اپنے اعتماد میں اضافہ کیجئے آپ کا اعتماد آپ کے اور لوگوں کے دمیان ایک ڈھال کی طرح کام کرتا ہے آپ جتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہوں لوگوں کی واہیات کا اثر اتنا ہی کام لیتے ہیں اگر آپ میں کانفیڈنٹ نہ ہو تو آپ کو ہد اپنے اوپر شک ہوتا ہے کہ کہیں اگلے بندے کی باتیں سچی نہ ہوں لیکن اگر آپ میں اعتماد ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لہٰذا اپنے اندر اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کیجئے مزید یہ کہ اگر آپ لوگوں کو انکار کرتے ہوئے مشکل فیل کرتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو انکار کیسے کریں یا اگر آپ شرمیلے پان اور سوشل انگزائٹی کا شکار ہیں تو اس کے ہاتھ میں کے لیے میرے چینل پر کچھ ویڈیوز ہیں جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی تھی تو لائک کر دیجئے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں خدا حافظ